السلام علیکم دوستو کیسے ہو صاحب اچھا میں آپ لوگ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ سعودی عرب کا ویزہ ہم لگواتے ہیں سعودی عرب کا ویزہ کس طرح لگتا ہے اور کیا کیا ڈاکمنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور جو ہے نا بندہ ہمارے پاس صرف پاسپورٹ خالی لے کے آتا ہے اور اس کو ہم جب جو ہے نا دیتے ہیں ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں پروٹیکٹر پاسپورٹ ویزہ لگا ہوا سارا کو دیتے ہیں سٹیک بائی سٹیپ آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کیا ان سے ریکی پاسپورٹ جاتا ہے ایم بیسی سے ویزہ لگنے کے لیے ایم بیسی سے ویزہ لگ کیا دوبارہ جو ہے نا ہمارے پاس آتا ہے ساری مکمل تفصیل انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے اگر میری چینل بھی نہ ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیں پیل آئیکن کا بیٹن پریس کر لیں کیونکہ اسی طرح کی میں ویڈیو انفرمیشن والی ویڈیو ہمیشہ بناتا رہتا ہوں آپ لوگ تک پونٹی رہیں گی آئیے کرت فاسپورٹ لے کے آتا ہے اور ہم اس کو گیم کا میڈیکل ک فیکن ہوتا ہے وہ نکال کے دیتے ہیں جنتکا لیٹرے ہیں یہ دوسیای muito ٹھیک ہے جب اس کا میڈیکل ہوتا ہے всех ski منٹاohمما اگر اس کا مج stairsوں کے لیٹرunalہ مسئل انقران چرامتا ہے پر صح پر ہم ٹھیک ہے، منٹ اگرран کرنے کے ویڈیو سی Early ہے ٹھیک ہے بھلے وہ میڈیکل پہلے سے بھی کرا کے تو جو دوست اگر میڈیکل کرانا چاہتے ہیں میڈیکل کا ٹوکن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سرویس دیتے ہیں یعنی کہ اس کی تقریب آج کل ریٹ ڈالر کا ہائی ہے تو پینتیس سو روپے ہم فیس چارج کر رہے ہیں اور میڈیکل کا ٹوکن نکال کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جی یہ میڈیکل کا مرحلہ ہو گیا میڈیکل ہونے کے بعد اور جب بندہ ہماری آفیس میں آتا ہے میڈیکل جیسے اس کا فٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نکال کے دیتے ہیں اسی کے ویرے کے اوپر وہ اپنا ویزا دکھاتا ہے ہمیں تو ہم ویرہ چیک کرتے ہیں اپنے سسن پر آیا کہ ہماری ایجنسی پہ وقالہ بنایا یا نہیں کیونکہ ہماری ایجنسی کی جو ایڈی ہوتی ہے ایڈی سے ہی نمبر نکال کے دینا ہوتا ہے اس کو جس ایڈی پہ اس کا یعنی ایجنسی پہ اس کا وقال آئے ہیں ٹھیک ہے ان پر اس کو نکال کے دینے کے بعد ہو جاتا ہے یہ تاشیر کے آفیس جو اعتماد کا آفیس پہلے تھا وہاں سے فنگر کرا کے آتا ہے ٹھیک ہے فنگر کرا کے آتا ہے وہ دو پیپر ہو گئے اس کے فنگر بھی ہو گئے ٹھیک ہے یعنی کہ میڈیکل اور اس کے فنگر ہو گئے یہ سلک پہ یہ دو چیزیں ہو گئی تیسرے نمبر پہ ہم بندے کو بھی ہیڈتے ہیں نادر آفیس ٹھیک ہے جو اس کا قریب آہ نادر آفیس ہوتا ہے یعنی اس کے گھر کے آئیڈریجس ہے یعنی کہ اگر پجاب کی بنereum تو جب پجاب میں ہی اس کا ای اف آر سی نکلے گا سندھ کا ہے principle میں کہیں پہ بھی اس کا اے ف آر سی نکل سکتا ہے اگر بنشستان کا تو بنشستان میں نکلے گا اسی طرح سے ہوتا ہے طریقہ ہے اس کا تو اے ف آر میٹے عایٹ نکلوانے کے بعد یہ تین چیزیں ہوگا ہوتا ہے اور بندے کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچ چکی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس کی کرتے ہیں فائل ریڈی فائل ریڈی کر کے بھیجتے ہیں کانسلیٹ جیسے کہ کراچی کانسلیٹ ہے اس میں ہم بھیجتے ہیں ڈراب بوکس کے ذریعے ٹھیک ہے ڈراب بوکس ہوتا ہے جو اندر لے کے جاتا ہے یہ فائلیں پاسپورٹ وغیرہ ٹھیک ہے جو ہمارا بندہ ہوتا ہے اس کے سروع ہم پاسپورٹ اندر ایمبیسی میں بھیجتے ہیں کانسلیٹ میں وہ وہاں سے ویزا لگاتی ہے ویزا لگنے کے بعد ہمارے پاس رسیب ہو جاتا ہے ویزا جی تقریباً سمیشن جاتی ہے جو ویزے کی جو ہم ریڈی کر کے دیتے ہیں صبح صبح جاتی ہے تک بار نو بجے ایمبیسی کا گیٹ کھلتا ہے اندر جاتی ہے تو پورا دن اس پر کام کرتے ہیں جو لگنے کے ہوتے ہیں ریڈی کر دیتے ہیں جو لگانے کی ہوتے ہیں وہ لگا کے دیتے ہیں شام کو تقریباً پانچ سے چھ بجے جو ہے نا وہ بندہ ہمارا پاسپورٹ وغیرہ لے کے آ جاتا ہے تو ایک ہی دن میں ویزا یہ پراسس ہو جاتا ہے اگر نارمل ایمبیسی کام کر رہی ہو تو اس کے بعد جب ہمارے پاس ویزا لگ کے آ جاتا ہے پاسپورٹ ویزا لگنے کے بعد جو ہے نا اس کا بریفنگ کا جو کہ بائیو کپ پر ہوتا ہے وہ ہم نکالتے ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں وہ ہماری اپنی ایڈی ہوتی ہے وہ بھی ایمیگریشن کی جو او ای پی کی ہوتی ہے اس سے ہم اس کا بائیو میٹرک پیپر نکالتے ہیں بریفنگ کا پیپر کہا جاتا ہے اس کو وہ پیپر ہم بندے کو دیتے ہیں اور پاسپورٹ کی کپی دیتے ہیں ویزا کی کپی دیتے ہیں یہ چیزیں لے کے جاتا ہے پروٹیکٹر آفیس جس کو کہتا ہے ایمیگریشن آفیس وہ اس میں جا کے وہ بندہ اپنی بریفنگ کراتا ہے بائیو کرواتا ہے بائیو کے لیے اس کو پاسپورٹ کی کاپی ویزا کی کاپی اور بریفنگ کا لیٹر اور بینک کا اکانٹ جو پرسنل اپنے نام پہ ہو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ بندہ کرواتا ہے ہمیں دیتا ہے اس کے پاس ٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے پروڈیکٹر کی تو یہ اس کے بعد دینے کے بعد جی پھر ہم کراتے ہیں اجنسی والے یہ یاد رکھیں کہ بندہ خود پروڈیکٹر نہیں کرواتا اجنسی والے کرواتا ہے جو دبائی کا ہوتا ہے وہ بندہ خود کراتا ہے باقی بھی ہیں جیسے قطر کا وہ بھی خود کراتا ہے تو سعودی عرب کا صرف اجنسی والے ہی کراتے ہیں پروڈیکٹر مکمل ہوگی ہے پروڈیکٹر ہمارا کرا کے تک닥م hogy وہ بھی ایک دن کا پروڈیکٹر ہے پروڈیکٹر کرا کے ہمارا بندہ آتا ہے واپس آفی میں پاسپورٹ کرتا ہے اس کے بعد جی ہوتی ہے ٹیکٹ ٹکٹ ہونے کے بعد یہ پاسپورٹ ٹکٹ اور اس کی انچوریس بھی بنی ہوتی ہے وہ پروٹیکٹر سے ہی بنتی ہے یہ چیزیں ہم ریڈی کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بندے سے پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کب ٹراؤل ہونا ہے کب کی ٹکٹ کروانی ہے تو اپنی ڈیٹ وہ بتاتا ہے اور جگہ بتاتا ہے کہ ہم جندہ جائیں گے یعنی کہ جندہ جائیں گے یا مدینہ جائیں گے یا ریاض جائیں گے جنہاں کی بھی اس کو ٹکٹ چاہیے ہوتی وہ ٹکٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ یہاں تک ویزا کی ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں پھر ہم بندے کو دے دیتے ہیں بندہ سیدھا جب ڈیٹ ہوتی ہے اس کی ٹراؤلنگ کی ایرپورٹ جاتا ہے یعنی کہ ٹراؤل ہو جاتا ہے اتنا سی تان ہی ہوتی ہے اس میں کوئی اور لمبا چوڑا کام نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کسی بھائی نے پراسیز کروانا ہو یعنی کہ اس کا ویزا اپنا ہو اور وہ ویزا لگوانا چاہتا ہو تو وہ بلا شبہ ہماری ایجنسی پر بھی بنایا سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو اچھی سرویس اچھی سے اچھی سرویس بھی دیں گے اس کے علاوہ چاہ چیز بھی مراسب لیتے ہیں ایکس زیادہ نہیں لیتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ